بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اوور تھنکنگ کہ اوور تھنکنگ سے کیسے ہم چھٹکارہ حاصل کریں اس بیماری سے نجات کیسے حاصل کریں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں ان میں سے تقریباً نوے پچانوے فیصد بیماریاں ایسی ہیں جو اوور تھنکنگ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جن کو اوور تھنکنگ ٹرگر کرتی ہے جیسا کہ انزائیٹی کی بات کر لیں اوور تھنکنگ کی وجہ سے دپریشن کی بات کر لیں اوشیلی کی بات کر لیں شیزو فرنیا کی بات کر لیں ڈیفرنٹ فو بیاس کی بات کر لیں ڈیتھ فو بیا کی بات کر لیں جو کہ صرف اور صرف اوور تھنکنگ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اگر ہم اوور تھنکنگ کا کنٹرول کرنا سیکھ لیں تو ہم نائنٹی پرسنٹ سیکلوجیکل ڈیزیزیزیز بچ سکتے ہیں محفوظ رہ سکتے ہیں اوور تینکن کی کیا وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا ذہن ہر وقت ہر چیز سوچ رہا ہوتا ہے یہ ہر وقت بہت سی چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے اور اس وجہ سے ہمارے ذہن کی رفتار سلو ہو جاتی ہے رفتار کم ہو جاتی ہے ہمارا آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جاتا ہے ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح جیسے ہم موبائل پر ملٹپل اپلیکیشنز کھولتے ہیں تو ہماری ریم اس میں کم ہو جاتی ہے اور ہمارا فون انیشلی فون کی سپیڈ آہستہ ہوتی ہے پھر ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ہمیں ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے ایکزیکٹلی یہی ہمارے ذہن کے ساتھ ہوتا ہے ہمارا ذہن ملٹپل اپس اوور تینکن کی وجہ سے ہمارے سب کانشنس مائنڈ کو ایک کمانڈ جاتی ہے کہ ہم نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے ہر چیز کے لیے ہمیں الیرٹ رہنے اور ہر چیز ہم نے سوچتے رہنا ہے تو شعوری طور پر بیکگرونڈ میں ہماری ہر چیز ایکٹیو رہتی ہے اور ہر فائل اوپن رہتی ہے اور ہر سوچ چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ذہن کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے ہماری یاداشت متاثر ہوتی ہے ہمارے ذہن کی فریشنس متاثر ہوتی ہے ہماری ڈیسیجن میکنگ متاثر ہوتی ہے ہماری نین متاثر ہوتی ہے ہماری quality of work متاثر ہوتی ہے ہم کسی کام کو enjoy نہیں کر سکتے ہماری خوشی ہماری happiness متاثر ہوتی ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس کا علاج کرنا ہے جو کہ بہت ضروری ہے اس کا علاج ہم ایسے کریں گے کہ اس کے لئے پہلے ایک concept سمجھ لیں ایک مہرے نفسیات تھے ایک philosopher تھے جنہوں نے ایک theory دی تھی departmentalization کے نام سے یہ theory یہ کہتی ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے نا وہ ایسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے قدرتی طور پر ہمارا ذہن مختلف departments بنا لیتا ہے جیسے کہ ایک انسان کی مصرفیات ایسی ہیں کہ وہ صبح اٹھ کے اپنے school college جاتا ہے office جاتا ہے اپنے کاروبار پہ جاتا ہے تو کاروبار office college jobs related جتنی سوچیں جتنی چیزیں ہم کا ایک department ہے جیسے ہی ہم office جاتے ہیں اپنے کام پہ جاتے ہیں college جاتے ہیں ہماری وہ ساری memory active ہو جاتی ہے ہماری وہ سوچیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں پھر جب وہاں سے نکل گئے ہم گھر کی طرف آتے ہیں تو وہ department ہمارا stand by پہ جاتا ہے inactive ہو جاتا ہے اور ہمارے گھر کی family کی domestic کی چیزیں on ہو جاتی ہیں پھر ہم کہیں recreation پہ جائیں دوستوں کے ساتھ جائیں تو وہ چیز on ہو جاتی ہے اور جس لمحے میں جس phase میں ہم داخل ہوتے ہیں وہ department on ہو جاتا ہے باقی سب inactive stand by ہو جاتے ہیں یا بند ہو جاتے ہیں قدرتی طور پر ہمارا ذہن قدرت نے ایسا پیدا کیا ہے لیکن over the long period of time over years ہم نے اتنا زیادہ اپنے ذہن کو یہ command دی ہے اپنے عمل کے ذریعے اپنے thought process کے ذریعے کہ ہم ہر وقت ہر چیز سوچنا چاہتے ہیں ہر چیز کے بارے میں لٹ رہنا چاہتے ہیں ہم the most informed رہنا چاہتے ہیں اور کوئی چیز miss نہیں کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ جس کی وجہ سے ہمارا ذہن ہر وقت ہر کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہوتی ہے تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہم نے departmentalization کی theme کو دوبارہ active کرنا ہے وہ departmentalization جو ہمارے ذہن سے ختم ہو چکی ہے ہم نے اس کو واپس لے کر آنا ہے جب ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے تو ہمارا ذہن بالکل peaceful mind fresh ہو جائے گا اور ہر وقت وہی چیز کھولے گا اس کو کھولنے کی ضرورت ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم again جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہم اپنی تمام alpha state of mind میں کریں گے alpha state of mind کیوں پر ہماری الگ audio detail explanation ہے ایک guided audio بھی ہے alpha state of mind achieve کرنے کے لئے مختصر یہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک آرامدہ position لینی ہے جسم ذہن ڈھیلا چھوڑنا ہے آنکھیں بند کرنی ہے خیالات کو ذہن سے نکالنا ہے تھوڑی دیر کے لئے ذہن کو خالی چھوڑنا ہے خاموش ہونا ہے آنکھیں بند کرنی ہے پرسکون ہونے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے تصور اور محسوس کرنا ہے یہ دو چیزیں important ہیں پھر آپ نے تصور کرنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں بے شمار چھوٹے چھوٹے departments بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے windows بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے rooms بنے ہوئے ہیں آپ ان کو گلاس کی fiber glass یہ گلاس کی rooms گلاس کے windows اس طرح offices میں کیبنز ہوتے ہیں اس طرح کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں یا آپ اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم زمین کو ارث کو ہم اگر ایک aircraft کے view سے جہاز کے اوپر بلندی سے دیکھیں رات کے وقت تو ہمیں ایک پورا شہر جو ہے روشن سے جگمگاتا وہ نظر آتا ہے lights ہوتی ہیں آپ اس طرح کا view لے سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بے شمار lights ہیں bulb on different colors کے white yellow green ہر قسم کے bulbs دیکھیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ وہ bulb ہیں یہ وہ departments ہیں جو ہمارے ذہن میں مختلف سوچیں ہیں جو ہم پچھلے کئی سالوں سے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے سوچتے آئے ہیں اور جن کو ہم بند کرنا بھول گئے ہیں close کرنا بھول گئے ہیں اور یہ ابھی دیکھ open ہے اس طرح آپ تصور کر سکتے ہیں بہت سے rooms دیکھ سکتے ہیں جس میں lights ہون ہیں جس طرح بھی آپ کا تصور بنے آپ بنا سکتے ہیں تصور خود بنانا ہے اپنی imagination سے اور ساتھ اس کو آپ نے feel کرنا ہے کہ یہ میرا ذہن ہے اس کے اندر یہ بہت سے departments ہیں یہ سب ہر department ہر ایک room ہر ایک چھوٹا سا column ہر window ایک سوچ کو represent کرتی ہے اتنی سوچیں میرے ذہن میں کب کی کھلی ہوئی ہیں جو کہ چل رہی ہیں چل رہی ہیں چل رہی ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی imagination power سے اپنے ارادے کی طاقت سے اپنے سوچ کی طاقت سے یہ ارادہ کرنا ہے اور اپنے ذہن کو یہ command دینی ہے کہ مجھے اتنی سری departments کے ہر وقت on ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ذہن کے وہ تمام departments بند ہو جائیں جن کی مجھے اس وقت لمحے موجود میں ضرورت نہیں ہے آپ یہ سوچ میں command دیں گے اور یہ ارادہ کریں گے تو ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ ارادہ کرنے کے بعد یہ command دینے کے بعد آپ تصور کریں اور محسوس کریں کہ آپ کے ذہن کے different مختلف کونوں سے lights آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گئی ہیں پہلے ان کی بند ہونے کی speed آہستہ ہو گی پھر آہستہ آہستہ ان کی speed تیز ہو گی جیسے جیسے آپ کی imagination power پکڑتی جائے چلی جائے گی یعنی کہ آپ اپنے ذہن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام میری سوچیں وہ تمام files جن کی مجھے اس لمحے موجود میں اس وقت ضرورت نہیں ہے وہ تمام off ہو جائیں اور وہ ہمیشہ بند رہیں گی اور وہ غیر ضروری طور پر نہیں کھلیں گی پھر میں اپنی daily life میں جس جس phase میں داخل ہوں گا وہاں کی ضروری files ہوں گی ضروری lights ہوں گی ضروری سوچیں ہوں گی automatically وہ کھلتی چلی جائیں گی اور جس کی ضرورت نہیں ہوگی وہ بند ہوتی چلی جائیں گی اس طرح کر کے آپ نے command دینی ہے اور جو پہلے ایک سائز بتائی ہے اس کو پوری طرح اپنے پورا کرنا ہے یعنی کہ بہت سی lights اپنے ذہن میں دیکھیں command دیں کہ موجود کلاب بند ہو رہی ہیں ان کو بند ہوتا ہو ایک کر بند ہوتا ہو دیکھیں اور جیسے جیسے وہ بند ہو رہی ہیں وہ light بھی کم ہوگی آپ کے ذہن میں اندھیرہ بھی ہلک ہوتا جائے ایک بہت مجھے کی کیفیت ملے گی آپ جو کہ آپ کو تھندک بھی ملے گی اس کی تازگی بھی ملے گی اور جب بہت تھوڑی سی lights رہ جائیں تو بس وہاں پہ آپ نے ایک size stop کرنی ہے وہیں پہ آنکھیں بند رکھنی ہے اس state میں رہنا ہے اور اس اس طریقے سے آپ کا ذہن کوئی extra file بھی نہیں کھولے گا اور جن کی ضرورت ہوگی صرف وہ ہی رہیں گی اور جب جب جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ آٹومیٹکل اوپن ہوتی رہے گی یہ exercise ہے اس سے آپ کی memory ذہن فریش ہوگا آپ کی memory بھی اچھی ہوگی یعنی آپ کے subconscious کو کمان جا رہی ہے کہ جب جب جس کی ضرورت ہو آٹومیٹکل وہ سامنے آ جائے overthinking میں کیا ہوتا ہے بعض چیزیں ہم بہت اوور تنگ کام رہ جاتے ہیں اس exercise کے بعد ضروری چیزیں آپ کو ٹائم پر یاد آئیں گی جن کی ضرورت نہیں ہے وہ یاد نہیں آئیں گی اب یہ exercise آپ نے کب کرنی ہے کیسے کرنی ہے میں اس پر بات کرنے لگ جب آپ صبح اٹھ کے آفیس جانے لگیں تو آپ نے ایک لہمے کے لیے exercise ایک لہمے کے لیے بیٹھ کے آنکھے بند کرنی ہے ریلیکس ہوگی اور اپنے آپ کمانڈ کام وغیرہ وغیرہ اوپن ہوں گی اور اس کے علاوہ جس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہوگی وہ سب میرا ذہن بند رکھے گا اگر کسی کام کی مجھے بیچ میں ضرورت پڑے گی تو میرا ذہن اس وقت خود خود یاد کرائے گا اور پھر کلوز سامنے وہی کھلی رہیں گی یہ فکریں آپ نے تین سے پانچ دفعہ اپنے آپ کو مخاطب کر کہنا ہے ذہن اور جسم کو ریلیکس کرنا ہے ذہن کو سوچوں سے خالی کرنا ہے اپنے آپ کو مخاطب کرنا ہے اور اس کے بعد یہ فکریں اپنے آپ کو مخاطب کر کے دھیم اپنے کر دیا سب کچھ آنکھیں بند کی تھوڑی دیر کلی سکوت کیا ذہن کو سوچوں سے خالی کیا اپنے آپ کو مخاطب کیا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرے دن کی ایکٹیویٹیز ختم ہوگی ہیں میں نے آج کے اپنے سارے کام کر لی ہیں اب میں مطمئن ہوں اب میں سونے لگا ہوں اب اس وقت میرے دن کی ایکٹیویٹیز کی تمام فائل تمام سوچیں تمام فکریں تمام لائٹس آف ہو جائیں گی میرا ذہن بہت پرسکون بہت ریلیکس نیند پوری کرے گا اور میرا کانشیس میرا سب کانشیس میری ریم سب کچھ کلیر ایمٹی اور بلکل فریش رہے گی اور اس کے بعد یہی بات اپنے آپ کو تین چار پانچ دفعہ ہلکی ہلکی سوچ میں سوچ میں بھی اپنا لہجہ دیمہ کر کے اپنے آپ کو کہتے چلے جائیں اور اسی میں آپ سوچ جائیں اس سے آپ کو اتنی زبردست خوشی والی اور اتنی صحت مند نیند آئے گی کہ آپ کو کبھی آئی نہیں ہوگی جب آپ فرس ڈی ایک سائز کریں گے تو آپ کو ٹیون ہونے سب سے زیادہ ضروری ہے انہوں نے ہر چار پانچ گھنٹے بعد یہ ایک سائز کرنی ہے ریلیکس ہونے جسم ذہن ڈیلا چھوڑنے آنکھیں بند کرنی ہے ذہن کو سوچوں سے خالی کرنے اپنے آپ کو مخاطب کرنے مجھے اس لمحے موجود میں جن میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کے لیے مجھے جن فائل کی جن سوچوں کی جن اپلیکیشن کی ضرورت ہے صرف وہ ہی میرے ذہن میں کھلی ہیں گی اور باقی سب نجات ملے گی ذہن فریش ہوگا خوشی آپ کو زندگی کی لذت محسوس ہوگی انشاء اللہ اور اس اقصائز کو زندگی میں ہمیشہ شامل رکھیں یا دو تین ہفتے کریں پھر چھوڑ دیں اور کچھ سر سے بعد شروع کر لیں ایک اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا